حضرت واصف علی واصف کی کتاب حرف حرف حقیقت ہمارا آج کا مضمون فطرت اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اسے مانا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی تو اسے نہیں مانا جا سکتا انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا انسان کی فطرت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی تشکیل پا چکی ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی اس تشکیل کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہوتا ہے ایسے جیسے وہ اس فطرت میں ہی رہن رکھ دیا گیا ہو انسان تبدیلی پسند ہے وہ بدلتا رہتا ہے لواس بدلتا ہے اپنے سماجی اخلاقی اور سیاسی کردار بدلتا ہے مکان اور شہر بدلتا ہے دوست اور دشمن بدلتا ہے لیکن وہ جو کچھ بھی کرے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہو سکتا پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے ہم اسے ہزار رنگ دیں یہ اپنی فطرت پر رہتا ہے ایک دفعہ ایک گد اور ایک شاہین بلند پرواز ہو گئے بلندی پر ہوا میں تیرنے لگے وہ دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے تھے اپنی بلندیوں پر مست زمین سے بے نیاز آسمان سے بے خبر بس مصروف پرواز دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ دونوں ہم فطرت نہیں ہم پرواز کیسے ہو گئے شاہین نے گد سے کہا دیکھو اس دنیا میں ذوق پرواز کے علاوہ اور کوئی بات قابل غور نہیں گد نے بھی تکلفاں کہہ دیا ہاں مجھے بھی پرواز عزیز ہے میرے پر بھی بلند پروازی کے لیے مجھے ملے ہیں لیکن کچھ ہی لمحوں بعد گد نے نیچے دیکھا اسے دور ایک مرا ہوا گھوڑا نظر آیا اس نے شاہین سے کہا جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور بلند نگاہی مجھے میری منزل پکار رہی ہے اتنا کہہ کر گد نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور اپنی منزل مراد پر آگرہ فطرت الگ لگ تھی منزل الگ الگ رہی ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا انسان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ فطرت اپنا اظہار کرتی رہتی ہے جو کمینہ ہے وہ کمینہ ہی ہے خواہ وہ کسی مقام یا مرتبے پہ ہو نیچہ دی یشنائی کولوں کسے نہیں پھل پایا کیکرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا یعنی کمینے انسان کی دوستی کبھی کوئی پھل نہیں دیتی جس طرح کیکر پر انگور کی بیل چڑھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے فطرت کا تعلق حالات اور تعلیم سے نہیں اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اس کے باطنی انداز نظر سے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ فطری طور پر مذہب پرست ہیں کچھ لوگ مذہب سے بیزار مذہب پرست لوگ عبادت گاہیں بناتے ہیں مثلا مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، سٹوپا وغیرہ یہ لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے پیشواؤں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اپنی باطنی ترقی کے لیے کوشہ رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اصل ارتقاء کس کے پاس ہے دنیاوی سفر کو کسی آسمانی رابطے کے مطابق تیہ کرنے والے مذہبی لوگ کہلاتے ہیں ان کی فطرت ہی ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خود کو بلند خیالی سے آگاہ کریں وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی بات انہیں مذہبی شعور کی طرف لاتی ہے یہ ان کی فطرت ہے اور دوسرے لوگ تو ہمیشہ ہی دوسرے ہوتے ہیں وہ کسی خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں جب خالق ہی کو نہیں مانتے تو وہ کسی رسول پر کیا اتقاد رکھیں گے ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دنیا سمیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا سے نجات چاہتے ہیں یہی تو فطرت ہے بنانے والے خالق اکبر کا حکم ہے کہ تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے اور تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوں گے یہ خالق کا حکم ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے یہ اصل ہی فطرت ہے یہی دیکھنے والی شے ہے اس کا عرفان ہی عرفان ہے چیزوں کو ان کی حقیقت کے روپ میں دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور اتا فرما اگر فطرت سے آشنائی ہو جائے تو دنیا میں کوئی کسی کا گلہ نہ کرے آج کا انسان چہرے بدلتا رہتا ہے وہ اپنے اصل جوہر کے برعکس زندگی بسر کرنے کی سائی کرتا ہے لیکن اس کی فطرت اس پر غالب آکے رہتی ہے ہمارے پیشے ہمارے مرتبے ہمارے مال ہمارے اساسے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے کمینہ کمینہ ہی ہوگا خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو سخی سخی ہوگا خواہ وہ غریب ہو ابتدائی زمانوں میں پیشے مزاج کے مطابق بنائے گئے تھے معلم فطرتن معلم ہوتے تھے ان کی تصانیف معلم تھی ان کی مجلس معلم تھی ان کا ہر ہر انداز معلمانہ تھا لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور علم کی پیاس بجاتے امتحانوں اور ڈگریوں کے کاروبار نہیں تھے صحیح لوگ تھے صحیح کام کیا کرتے تھے اب لوگ پیشے کے اساتذہ ہیں ان کا وہ انداز ہو ہی نہیں سکتا انہیں اپنے گریڈوں کی فکر ہے وہ طالب علموں کو اپنے سامنے بد آدات میں غرق ہوتے دیکھ کر بیتاب نہیں ہوتے جب مہینوں کے مہینے گزر جائیں اور طالب علموں کا سفر رکا رہے ان معلموں پر قیامت نہیں گزرتی وہ تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور چھٹیاں مناتے ہیں یہ فطرت ہی کچھ اور ہے وہ فطرت ہی کچھ اور تھی ہر شعبہ اپنی بنیاد سے ہٹسا گیا ہے سیاست کو لیں ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ آگے آ رہے ہیں ان سے کیا تو اقوات ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ملکی سطح پر ایک دائرے کا سفر کر رہے ہیں زمانہ کہاں ترکی کر رہا ہے ہم صرف دو بدو ہیں ایک دوسرے کے جھگڑالو فطرت والے لوگ کہیں قوم میں انتشار پیدا نہ کر دیں سلیم فطرت لوگ سیاست سے گریز کرتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ وہ لوگ ہی زیادہ مظلوم بنا دیے جاتے ہیں سلیم اور حلیم فطرت لوگوں کو آگے آنا چاہیے کہ سفر کا رخ صحیح ہو اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو بہت سے جھگڑے اور بہت سے ہنگامیں ختم ہو سکتے ہیں ہم فطرت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کریں بد اور نیک تو ہم دیکھیں گے کہ یہی دو گروہ اپنے اپنے عمل سے دنیا کو وہ کچھ بنا رہے ہیں جو یہ بن رہی ہے ایک طرح تو انسان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہسپتال بنا رہے ہیں نیک فطرت لوگ دن رات انسان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں دکھی انسان کی خدمت ہوتی ہے ان ہسپتالوں میں انسان کا خیال تک زخمی ہو جائے تو اس کے لیے بھی خدمت کے لیے تیار ادارے موجود ہیں دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ مصروف خدمت ہیں اور ان کے مقابلے میں بد فطرت لوگ کیا کر رہے ہیں تواہی بربادی جنگ پریشانی اور بیچینی پھیلانے والے انسان ہی تو ہیں اسی طرح حیاء والے برائی دیکھنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور بے حیاء تو بس ہے ہی بے حیاء اس کا کیا اخبارات بھرے پڑے ہیں بادامال لوگوں کے ظلم سے لوٹنے والے بم پھینکنے والے نظام عالم درہم برہم کرنے والے افرہ تفریہ مچانے والے سماجی سکون برباد کرنے والے محفوظ کو غیر محفوظ بنانے والے محسن فراموش دوستوں سے بھی غداری کرنے والے میزبان کا گھر لوٹ کر لے جانے والے مسافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے پاکیزہ روایات کو پارا پارا کرنے والے اپنی فطرت کا اظہار کرتے رہتے نیک فطرت لوگ سماج ساز ہوتے ہیں وہ انسانوں کو پریشان نہیں کرتے فرق صرف اصل کا اور فطرت کا ہے بد فطرت بدی کر کے ہی دم لیتا ہے کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے کچھ ڈاکو گریفتار کیے ان کو سزائے موت کا حکم دیا ڈاکو میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا بادشاہ نے سوچا کہ ابھی بچہ ہی تو ہے اسے نہ مارنا چاہیے وزیر خاص نے کہا جہاں پنا بچہ تو ہے لیکن میں اس کو بد فطرت دیکھ رہا ہوں بادشاہ نے کہا اسے ہم اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں گے وزیر کا کہنا نہ مانا گیا دن گزرتے گئے بچہ بڑا ہو گیا اور آخر ایک دن شہزادی کو لے وڑا وزیر نے کہا اب رونا کس بات کا بد بد ہی نکلا یہ پہچان بھی خاص فطرت کی عطا ہے بیج میں درخت کو دیکھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ سعادت بھی عطا رحمانی ہے حکمت ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی نیکی کے نام پر جماعتیں بنانے والے بد بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ضروری نہیں کہ باطن کا اکس ہو اسی بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے آزمائش کے لمحے میں ہی اصل ظاہر ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بلیوں نے مل کر چناؤ کے ذریعے ایک بلی کو سردار بنا دیا اس کے سر پر تاج رکھ دیا سردار بلی تاج پہن کر پہلی تقریر کرنے لگی وہ تقریر کی تیاری کرکی آئی تھی بس اس نے تقریر کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اس کو ایک چوہا نظر آ گیا اس نے تاج پھینک دیا اور کہا جہنم میں گئے تمہارے تاج اور تمہارے انتخابات چوہا ہی اصل بات ہے اس کی فطرت غالب آ گئی اور جلسہ منتشر ہو گئے ہمیں فطرت شناس ہونا چاہیے کبھی کبھی بلند فطرت پست حالات سے گزریں تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا عالی ظرفی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت کی جائے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو غلام پیش کیے گئے ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ سخی باپ کی سخی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی سخی کی عزت کی حالانکہ وہ غلام تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے بس یہی سند ہے کہ حالات کی پیچھے اصل فطرت کو پہچاننا چاہیے وہ ملک ترقی کرتے ہیں جہاں اداروں کے سربرا نیک فطرت لوگ ہوں حساس فطرت انسانوں کا خیال لکھنا چاہیے کہیں وہ ہمارے عمل سے آزردہ نہ ہوں ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے پہاڑ سے گرا دیا جائے اور وہ آدمی بچ گیا بادشاہ نے کہا اسے دریاء میں گرا دیا جائے وہ بچ گیا بادشاہ نے اسے پوچھا انسان تو مرتا کیوں نہیں اس نے کہا اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا میں خاص فطرت رکھتا ہوں میں کسی بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا ہاں البتہ مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے نظروں سے گرا دو میں مر جاؤں گا کسی شخص سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم کہلاتا ہے اس ظلم سے بچنے کے لیے اور اس سے سماج کو بچانے کے لیے فطرت آشنا جوہر شناس لوگوں کی ضرورت ہے اداروں کے سربراہوں کی فطرت کے بارے میں غفلت نہ برتنا چاہیے یہی ایک ضروری احتیاط ہے توفے وصول کرنے والے کو با اختیار نہیں بنانا چاہیے نیچ نوازی بند کر دی جائے تو سفر کی سمت کا تعین آسان اور یقینی ہو جائے اگر آلی ظرفوں کو آلی مرتبہ بنا دیا جائے تو منزل مل جاتی ہے برسوں کٹھا رہنے کے باوجود رشتوں کے اشتراک کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب فطرت غالب آتی ہے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا مختلف فطرتیں مشترک سفر نہیں کر سکتی اگر ایسا ہو رہا ہو تو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا پیر رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دجلہ کے کنارے پر انہیں ایک عجیب منظر دیکھا ایک کوہ اور ایک ہنس سات سات چگ رہے تھے مولانا حیران ہوئے کہ یہ کیسا منظر ہے کہ دو الگ فطرتیں ایک سات دانہ چگ رہی ہیں مولانا ان کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ دونوں ہی زخمی تھے بیماری میں مختلف فطرتوں کا عارضی اشتراک ہو سکتا ہے لیکن سیت مند وجود اپنی فطرت کے علاوہ کسی اور اشتراک میں موجود نہیں رہ سکتا کبھی کبھی صحبت غیر انسان کی فطرت کو عارضی طور پر روپوش کر دیتی ہے لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا آخر روپوش رونما ہو کر رہتا ہے ایک دفعہ ایک شیر نے دیکھا کہ ایک شیر زیادہ بھیڑوں کے گلے میں نہائیت شریفانہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا قیامت ہے کہ شیر نے فطرت بدل لی وہ اس جوان کے پاس گیا اور کہا میرے ساتھ ہو میں آپ کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں وہ اسے تالات پر لے گیا اور کہا غور سے دیکھو ہم دونوں کی شکلیں برابر ہیں ہم ایک ہی جنس ہیں ہماری ایک ہی فطرت ہے اب دیکھو میرا عمل اس نے بھیڑ کو گردن سے پکڑا اور آنن فانن اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا بس اتنی ہی دیر درکار تھی شیر زیادہ کا جوہر بیدار ہو گیا فطرت غالب آئی اور وہ بھی واقعی شیر بن گئے اصل فطرت کو بیدار ہونے کے لیے صحبت سالح درکار ہے سالح فطرت لوگوں کو اہم مقامات پر فائز کرنے سے اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ تقسیم فاطر حقیقی نے قائم کر رکھی ہے فطرت اس لیے نہیں بدلتی کہ اسے فاطر حقیقی نے نہ بدلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہرد سکتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی یہ اٹل ہے حضر نیاز کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ